آج انفینٹری ڈے ہے اور انفینٹری ڈے کا کیا کچھ ریلیشن ہے ہری سنگھ جی کے اس آدیش کا جو انہوں نے برگیٹر زندر سنگھ کو دیا تھا نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر جمہو میں پنکے گریڈیا ستائیس اکتوبر کو ایک راس دا انڈیا میں جو ہے انفینٹری ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے گو طلب ہے کہ اگر انفینٹری کو بات کی جائے تو انفینٹری کو کین آف دا وار بھی کہا گیا ہے کیونکہ اگر کسی نے انفینٹری پر قبضہ کر لیا تو مان لو اس علاقے پر قبضہ کر لیا اس لیے اس کو جو ہے کین کا بھی درجہ دیا گیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ستائیس اکتوبر کو انفینٹری ڈے کیوں سیلیویٹ کیا جاتا ہے کیا خاص وجہ ہے اس کے پیچھے اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں جیو سٹیٹیجی کلی اور جب مکشمی جیسے ریاست کی جو فیلال دو یوٹیز میں تبدیل کر دی گئی تھی تو کتنی اہمیت رکھتا ہے جب مکشمی جیسے شیطر کے لیے یہ ستائیس اکتوبر کا انفینٹری ڈے اس کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ ورش پیچھے جانا پڑے گا لگوگ آج سے آٹھ درشک پہلے جب انڈیا پاکستان کا بھی واجن ہوا اور بھارت انڈیپینڈنٹ ہوا ملیٹش راج سے تو تب پاکستان بھی اس کے ساتھ بنا لیکن پندرہ اگست کو جہاں پورے بھارت برش نے ازادی کا محصول بنایا جمہو کشمی جیسے بنایا برحال اس سمیں جمہو کشمی جو تھا وہ انگریجیوں کے دین نہیں تھا لیکن مہارا جہائی سنگی نے ایک ہسٹوریکل آرڈر کیا کہ پندرہ سولہ اور سترہ کو جو ہیں پورے شہر انکلوڈنگ کے لیے برکستان لے سے نظر جمہو جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کیا جائے ہیں اور سیلیبیٹ کیا جائے ہیں لیکن پندرہ اگست سے لے کے ستائیس اکتوبر تک جو سمیں رہا ورش انیس سو سنتالیس میں جمہو کشمی کے لیے وہ بڑا دکھدائک رہا کیونکہ اس سمیں پاکستان کی آمین ریڈرس کے روگ میں جمہو کشمی جو حملہ کر دیا تھا اور جمہو کشمی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہیں مہارا جائی سنگھ نے اس سمیں جو مہارا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود لڑائی لڑنے جاؤں گا اور ملٹری کی یونی فارم میں اس فیصلے کو عمل میں لانے کی کوشش کی وہیں ان کے سمیں جو کمانڈرین چیف رہے چکے سٹیٹ فورسز کے چیف آوڑا سٹیٹ فورسز برجنر زندہ سنگھ انہوں نے ان کو روکا اور پہلی ایگزمپل سیٹ کی بینگ ہے چیف ہونے کے ناتے گراؤنڈ پہ جا کے لڑنے کی آج سے کسی پرکار کی ایگزمپل نہیں دکتی جہاں پہ چیف کسی آرمی کا گراؤنڈ پہ جا کے لڑائی لڑکا باررو میں ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ جا کے لڑائی لڑی اور وہ بھی ایک آرڈنری سو اپنے جو شورجز تھے اور چھ ہزار کی قریب جو مانڈنیز بیپن تھے ان کے ساتھ لڑے اسی کا نتیجہ رہا کہ ماراج آئیزم نے چھبیس اکتوبر کو اسٹوانڈ ایک سرشن سائن کیا اور جیسے اسٹوانڈ ایک سرشن سائن ہوا تو ستائیس اکتوبر کو پاکستان آرمی کو فردرنے کے لیے انڈین آرمی کی پہلی بٹالین فرسٹ سکھ ڈکوٹا کی مدد سے سر نگر میں اتری کیونکہ یہ انفینٹری تھی اس لیے ستائیس تاری کو انفینٹری دے کے روپ میں منائے جاتا ہے لیکن انفینٹری کا جو تعلقات ہے وہ جو مکشمیر سے خاص ہے جو مکشمیر رائیفل جو ماراج آگلا سنگی جو دوارہ کھڑی کی گئی تھی وہ آج بھی انڈین آرمی میں سرپ کر رہی ہے اور انفینٹیز ہے لگو بائیس کے گلی بٹالین ہیں اور لاسٹ مین لاسٹ بولٹ کے آدیش کو پالن کرتے ہوئے برگنی زندہ سنگھ نے اپنے پرانوں کو نشاور کر دیا ماتر بومی کی رکشہ کے لیے بعد میں ان کو سیویر آزا کشمیر اور مہاوید چکر سے نواز جا گیا کیا کچھ کہتے ہیں اس سمیے کے جانکار جنہوں نے اس پورے سینیریو کو دیکھا کیسے ان چار دنوں میں ہم نے وہ بریلینٹ بدبول ڈڑائییں ڈڑی سو آردی سے اس نے پاک شہ ہزار رو کو روک کے رکھا کہاں کہاں روکا کیسے ہاتھ کیوں کیسے اور اس سے ہماری دوگرا خود جو ہے اس کے کارنامے کتنے ہیں وہ ہمیں یاد آتے ہیں یہ فوج تو ہے آپ جانتے ہیں کہ مہدر گلاب سینڈی کے وقت سے یہ اس کے شپوز درمانے بڑھنے ہیں ان کی فوج میں انہوں نے ان کی فوج نہیں گلگت ملکستان اور تارگل اور لے جیتے لاکھوں کو خسر کیا یہاں آزدھی لڑائی رجل میں بڑی مستقل اندروں میں کوئی ماسک نہیں تھے کنڈی کے لوگ اور ہماسک کے لوگ ملکہ ہم نے وہ لڑائییں لڑی اور ہزاروں دوگوں نے اپنی کروانیاں دیتے ہیں اس کی میں لکھائی نہیں جاتا ہے یہ بڑے 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 یوزہ ہوئے چھتے بڑے مہاراج ہوئے رام ہاں رام پتا اپنے ہوں کو بہت آگر کر دیں انہوں لوگ سب بھارت ورس کی سیما کی اندر لڑتے رہے ہیں ہمارے لوگیں ہی ہیں انہوں نے بھارت ورس کی سیما کو بڑھایا بھارت ورس کی سب سے خوبصور بھارت ورس کی سب سے خوبصور بھارت ورس کی سب سے خوبصور بھارت اور میرا بڑے چھوٹیوں میں سے کبھند رہا تو آپ کو بتاؤ میں جب چودہ ساہر 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 تو مجھے سیکنڈ لٹرینٹ بنائیا گیا ہے جیل کے پاس سے بھی ہم نے وہ ٹھوٹس ہوئے بھائی کیے سارے لڑے راوڑ پسکتے ہیں جو کرنو راوڑ پمانٹان تھے کرنو راوڑ پسکتے ہیں میں جاتا ہوں وہ مارک ٹریننگ کے لیے خیتے سے وہ بہت زیادہ نہیں چاہا مجھے زیادہ بیٹھنے پڑھنے کا خوف ہو گیا خلائے اس کے کے لئے لیکن بہت سنبند رہا سنبند بنا رہا اور یہاں تک نہیں کہ آپ نے کہا مجھے 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 لیکن میں نے ایک کم دیکھ ایسے چیئے ہم آپ کو بتائے جمعکشمی اس کے ایک فرسے جو ہیں باقی سب اس کے ایک فرسے اسے مجھے ہو گئے جو مراہترہ سے وہ مراہترہ جو جانے کیا جو راہترہ کو وہ سیکھتے وہ سیکھتے جانے کیا ہماری ہی ایک unit سیکھتے ہیں کہنے سے میرے پھنڈ جی کے ساتھ دور دینے سے ساڈی کی ساڈی ریجبن as it is اور آنج بھی جائے ریجبن سے نام سے کہہ رہا ہے ہم بشرے نہیں کہ ہم دوگر ریجبن میں کہنے جاتے ہیں مہاری دن میں آسکار جی کے مارے کتنے بتالین ہو گئے ہیں اور دین کے لائٹ انسوشی ہی ادا کیا تو ملشیا ہوتی چی تو جو راہترہ سے وہاں جو راہترہ روڑ ان کے دیفنسوں سے اور آہترہ اسی کے ایک جی صاحب شہید روڑ اور انہوں نے اپنے کیا آتنی تھی وہ وہ جب آہے سے پیتا جی کو بلنے بے 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 مو بہن بہن ہی بے جو فوں بے 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 کہ رجل فجم دع자가 بے د我们 jsut پرحال ڈوگر ایک بارش رکوم ہے اور یہ اس کا اندازہ آپ ان سارے جو پورا واقعہ آپ نے سونا اس سے لگا سکتے ہیں اپنی بیلویٹ مینٹ سکنے حضور دکھئے گا جسرین گریٹی جموک کے موپر سومنے سنگ کے ساتھ میں پھنکڑی کے لیے جائے ہیں